جیہا دوستو کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ سیڑھیا چڑھتے سمیں جم میں ایکسسائز کرتے سمیں ہم کافی تھکان محسوس کرتے ہیں اور اس سمیں ہمارے شریر کی آکسیجن ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو ایسے میں ہمارا ہارٹ تیجی سے شریر میں بلڈ پم کرنے لگتا ہے تاکہ آکسیجن کے ریکوارمنٹ پوری کی جا سکے ہمارے کئی درشکوں کو لگتا ہوگا کہ شاید یہی ہارٹ اٹیک کا کارن بنتی ہے جیسا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے کئی سارے چہتے فلم اور ٹی وی کے سٹارز جم کرنے کے دوران ہی ہارٹ اٹیک کے کارن چل بسیں پر دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارا شریر اتنی جلی سے ہار نہیں مانتا وہ اتنی آسانی سے ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں بنتا ہمارا شریر ایک مہتمیٹیشن ہے جو کی گنیت کے صدحانتوں کو فالو کرتا ہے اور شریر کے بلڈ سپلائی کو آپٹیمائز کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے جاننا چاہیں گے کیسے تو اس ویڈیو میں انتق بنے رہے اٹھارہ سو اڑھٹس میں فرانس کے ایک مسشور فیزیسسس پجویا نے اپنے ایک 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 ویشن کے دوارہ the rate of flow of a fluid in a cylindrical pipe اور اس کے ریڈیس کو ریلیٹ کیا تھا جسے آپ نے اورڈی سکین پر دیکھ رکھا ہے اب آئیے دوستو اس پٹیکلر ریلیشن کا کچھ ویشلیشن کرتے ہیں تو ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ جب quantity of fluid that flows through the cylindrical pipe of radius r and length l is given by the equation pi p r to the power 4 by 8 eta l اب دوستو یہاں پہ کیا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو blood vessels ہیں ان کے length fix ہوتے ہیں تو میں اس پورے چیز کو ایک constant کی طرح treat کر لوں گا تو آئیے the quantity of blood flowing in the blood vessel can be written as k into r to the power 4 ٹھیک ہے کیونکہ length simit ہے اور جو blood ہے اس کی viscosity etc these are all fixed by the design of the system تو مانتے ہیں کی کیوں ہوگا k r to the power 4 تو دوستو اب یہاں آتا ہے role mathematics کا تو آئیے ہم ڈریبیٹیوز کا استعمال کرتے ہوئے differentiate کر دیتے ہیں with respect to r so dq by dr is 4k r cube تو یہاں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے simple power rule of differentiation کا استعمال کیا ہے k constant ہے r to the power 4 کی differentiation ہو جائے گی 4r cube اب یہاں پہ میں جو dr ہے differential of r اس کو میں right طرف لے کے جاؤں گا اور کچھ اس پقار سے ہمارا equation بن کے آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں دونوں طرف q سے divide کروں گا تو آئیے اس پورے equation کو دونوں طرف q سے divide کر دیں تو q سے divide کرنے کے بعد ہمیں right side پہ q کی value actually substitute کر دینی ہے k r to the power 4 جیہا جس equation کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنے discussion کی starting کی تھی q is k r to the power 4 وہی q ہمیں یہاں پہ substitute کر دینا ہے k اور k تو کٹ جائیں گے 1r cube اور 1r to the power 4 بھی کٹ جائے گا جس سے ہمارا expression بن کے آ جائے گا dq by q is equal to 4dr by r تو دوستو dq by q اور dr by r ان چیزوں کو ہم لوگ relative change کہتے ہیں یہ ہے ہمارا relative change اب ان relative changes کو اگر آپ 100 سے multiply کر دوگے تو یہی percentage change میں convert ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے دوستو کہ جب آپ اس کو 100 سے multiply کرتے ہو اور اس کو 100 سے multiply کرتے ہو تو اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ the percentage change in the quantity of blood flowing through our blood vessels is 4 times the percentage change of of the radius of the blood vessel ڈاخیل sir کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ blood vessels اپنے آپ dialed ہوتی ہیں اور auto adjust ہوتی ہیں جی ہاں actually blood vessels کے جو radius ہوتے ہیں وہ blood supply کے demand کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو adjust کر لیتی ہے تو جیسے کسی بھی body organ میں اگر آپ blood supply تو اگر آپ کے body کے کسی بھی muscle کی blood requirement اگر 4% سے بڑھ جائے تو مہج 1% change in the radius سے پوری کی جا سکتی ہے پر دوستو کئی بار یوں ہوتا ہے کہ ہمارا dilation ہوتا ہے اس کی بھی سیما ہوتی ہے ہمارا blood vessel بہت زیادہ dilate کرنے پہ فڈ بھی سکتا ہے ہمارا blood vessel ایک حد تک ہی dilate کر سکتا ہے اس کے beyond body کی requirement بڑھتی ہے blood supply کی تو ہمارے blood vessels جواب دے سکتے ہیں تو دوستو کیا ہوتا ہے ایسے case میں body اس blood vessel کے کئی different الگ branches بن کے آ جاتے ہیں اور branches کا ایک particular angle ہو جاتا ہے تا کہ blood supply کو maximize کیا جا سکے تو دوستو اس diagram کے مادیم سے سمجھتے ہیں کہ branching angle کیا ہوگی تو دوستو سب سے پہلے میں diagram کو سمجھا دیتا ہوں جو آپ موٹی والی branch دیکھ رہے ہو یہ ہے ہمارا main blood vessel یہ ہے main artery اور یہ branch آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے ہماری branching artery اور دوستو یہ angle جو آپ theta دیکھ رہے ہو یہ پہ this theta is called the branching angle branching angle تو دوستو پوزایا کے بہت سارے سدھانتوں میں سے ایک سدھانت ایسا بھی تھا جہا پہ انہوں نے the resistive force offered to the flow of a fluid کے بارے میں بھی equation دی تھی تو یہ resistive force which is offered to the flow of liquid is directly proportional to the length of the cylindrical pipe and inversely proportional to the fourth power of the radius تو ہا اس ہم لگ لگ سکتے ہیں r is equal to some constant proportionality constant length of the cylinder pipe divided by r to the power of four جی اب یہاں پہ ہمیں نکالا ہے دوستو جو net resistive force offered ہو رہی ہے اس entire system کے دوارہ towards the flow of the blood in the blood vessel اسے ہمیں optimize کرنا ہے اسے ہمیں کم سے کم کرنا ہے تو body اس کو کتنا کم کر سکتا ہے اور کیا angle کر سکتا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی match کی چرچہ کریں گے دوستو تو آئیے ہم مانتے ہیں یہاں سے یہاں تک کی length کو l1 اور یہاں سے یہاں تک کی length کو مانتے ہیں دوستو l2 ٹھیک ہے تو پوچھویا کے صدھانت کے تو یہاں پہ r theta ہو جائے c l1 by r1 to the power 4 کیونکہ ہمارا جو main artery تھا main blood vessel تھا اس کی radius تھی r1 اور plus c l2 by r2 to the power 4 جی تو جو ہمارا branching artery ہے اس کی radius آپ دیکھ سکتے ہو r2 ہے اور اس کا length ہم لگوں نے l2 معنی رکھا ہے تو دوستو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اس particular expression کو سب سے پہلے to theta کے term میں چاہتا ہوں کہ r theta کو ایک ایسا function بناؤ جو ki k و و theta کے term میں ہو تا ki اس کو maximize اور minimize کرنے کے لیے ہم derivative کا سہارا لے سکے تو سب سے پہلے تو وہ کام کر لیتے ہیں کہ ہم r theta کو in terms of theta لانے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو اس کے سنس 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 محلوم کہ محلوم سنس سمجھ سمجھ سنس محلوم کہ یہ جو ریڈ والی پائپ یہ ہمارا مین آٹری ہے تو یہ محلوم یہ مین آٹری اس آرگن سے لگا ہوا ہے میں اپنے موریٹر کو ایک آرگن محلوم اور یہ یلو اوپر والے پار یہ distance کبھی نہیں کرے گا ہوتا کیا ہے کہ دائیلیشن کی وجہ سے یہ شفت ہوتے ہیں آسے کر کے اور جب شفت ہوتا ہے تو یہ آگل بدلتا ہے تو اسی وجہ سے جو m کی distance ہے میں یہاں پر ماری ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ پائیں کہ m is equal to m times quad theta تو ہمارا جو y ہے یہاں پہ m times quad theta اور دوستو l1 کیا ہے ہمارا l1 ہے capital l minus y تو ہمارا جو l1 ہے یہ ہو جائے capital l minus y which is nothing but capital l minus m quad theta تو دوستو آشاء کرتا ہوں یہاں تک سمجھنے میں simple trigonometry آپ لگا سکتے m by l2 is sin theta جو میں آپ لئے پہ پر سمجھنے m by l2 is sin of theta تو l2 یہاں پہ کیا ہوا دوستو m divided by sin theta جس کو m کو سکتے ہو تو میری کوشش یہاں ہے کہ جو ہمارے variables ہیں ان کو theta کے terms پر پر کیا جائے تاکہ ہمارا r theta function آئے the resistance offered to the flow of blood in the blood vessel اس کو میں completely theta کے term میں لکھ پاؤ دوستو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پوزویہ کی expression کی طرف so r theta is equal to c l1 دوستو یہاں پہ l1 ہو جائے l minus m theta divided theta divided by r to the power 4 ٹھیک ہے دوستو میں c کو باہر نکال لیا ہوں یہاں پہ تاکہ ہم باقی کے expression کو c سے alig کر پائیں تو فرما theorem of stationary point یہ کہتا ہے کہ local maxima یا local minima اس stationary point پہ موجود ہوتا ہے یہ stationary point ہوتا ہے یہ stationary میں تو دوستو ہم اسے 0 کو equate کرنا ہے اب 0 کو equate کرنے سے ہم صاف طور پہ دیکھ پائیں کہ cosec square theta by r to the power 4 is equal to cosec theta cot theta by r to the power 4 ج अब cos inverse of r to r to the power of 4 ج باڈی آپ کا theta angle choose کرے گا of the branching artery with the main artery وہ نربھر کرے گا دونوں کے radii پہ تو دوستو body اتنا intelligent ہے کی radii کو پڑھ کے وہ branching angle decide کرتا ہے جس سے ہمارا جو blood کا supply ہو وہ maximize ہوتی ہے اس کی radius 75% of the radius of the main artery ہوتی ہے تو دوستو ایسے case میں r2 by r1 ہو جاتا ہے 3 by 4 that means r2 by r1 to the power of 4 ہو جائے گا 81 divided by 256 تو یہاں پہ اگر ہم اس angle کا cos inverse نکالتے ہیں دوستو تو اس کی value کچ دوستو تو body کیا کرتا ہے اپنے branching artery کو اپنے main artery سے لگ بھگ 71.5 degrees پہ موڑ لیتا ہے تاکہ ہمارا blood کا supply وہ maximize ہو جائے اس particular muscle یا اس particular organ میں تو دیکھا دوستو ہماری body کس پکار سے بھرپور کوشش کرتی ہے کہ کسی بھی organ تو یا تو اپنے blood vessels کو dilute کر لیتی ہے یا تو اپنے branching artery کا angle اس پکار سے fix کر لیتی ہے تاکہ ہمارے اس particular organ کو blood supply جیادہ سے جیادہ مل سکے اور اسے بچائے جا سکے اور یہاں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ maths mathematics ہمیں heart attack جیسے جان لے issues سے ہمیں بچاتا ہے thank you so much for watching bye bye take care and keep doing exercise